یہاں تھی یہ رکھتے ہیں کہ خیال کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے میں پاکستان بنا ہے سن سن تاریخ کی بات میں پڑھتا تھا کالج میں تو میں کفرسی ففتیر میں تھا تو ففتیر میں آدمی بہت لائک ہوتا ہے اس سے زیادہ لائک تو دنیا میں اور کوئی ہوتا ہے ہی ہم جی سے ہوتا ہے تو میرے والد کو اور میرے ماموں کو خاص طرح میرے ماموں کو اس بات کی بڑی خاص تھی کہ میں نماز پڑھا کروں چنانچہ وہ دونوں بیچارے اپنے اپنے طریق میں کوشش کرتے تھے لیکن میں اتنا پڑھا لکھا تھا میں آرگومنٹ کرتا تھا کہ یہ نماز نہیں کر رہے اللہ کہاں ہے وغیرہ وغیرہ جیسے پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں تو مجھے پکڑ کے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے جو ہمارے شہر لاہور میں ایک انیلہ گمبت کی مسجد کہلاتا ہے تو وہاں وہ بیٹھے تھے اور لیکچر دے رہے تھے اور ان کے پاس تین پیو کی گاڑی کی جو ہاتھ سے ایسے چلتی ہے چل نہیں سکتے اور ان کا ایک ٹانگ جو تھی ڈھکی ہوئی تھی اس کے اوپر کو بڑی خوفناک بیماری کا حملہ تھا جیسے گمبیر ہوگا رہے کہتے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا با تو میرے والد نے کہا جی یہ میرا بیٹا کہن کے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے لائک تو ذہین خوبصورت فتین لگتا تو ان نے کہا جی آپ اسے تک کہن کے نہیں پھر کسی دن آئیں گے تو تلقین کریں گے آج موقع نہیں ہے تلقین کرنے کا اور تلقین زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے یہ آتا رہے ملتا ملاتا رہے تو مجھے ان کی شکتیت نے بڑا متاثر کیا دیکھیں میں نے ان کی بات نہیں مانی نوجوانوں کے پاس کہاں پاکت ہوتا ہے ایسے کام کرنی کا نیکی کے یا شرافت کے یا عبادت کے میں نے ایمانہ اپنے دوستوں کو بتایا کارج میں ان نے کہا نانا خبردار اس میں نفات جانا ہمیں دنیا بنانی ہے ترقی کرنی ہے اور ایک مولوی سا لڑکا پرچا تھا وہ کہتا ہے لیسا لے انسان اللہ ماسا کوشش کرو دنیا کی طرف تو جب بھی ہمارے آیت پڑھتے ہیں وہ دنیا کی کوشش کی طرف ہی مائل کرتے ہیں تو وقت گزرتا رہا اور میں کبھی کبھی ان مولوی صاحب کے پاس جاتے ملتا رہا ہوں ان مولوی صاحب کا نام تھا مفتی محمد حسن وہ ہمارے بہت جید عالم تھے اور انہوں نے بڑے اونچے اونچے کام کی آپ نے دیکھا ہوگا فیروس پر روڈ پر جامعہ اشرف لیا اس کی بنیاد انہیں نہیں رکھی تھی اور انہیں کی سپرویجن میں وہ اتنی بڑی شنیورسٹی بنی تو ان کے جو مریدین تھے ان کے چاہنے والے جو تھے جس میں میرے مامو بھی شامل تھے وہ بار بار ان سے کہتے تھے کہ یہ ٹانگ جو ہے اس کا علاج نہیں ہو سکے گا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کسے کٹوا دیا جائے تو وہ متعمل تھے کسی کو دکھاتے نہیں تھے اس کی حیط ایسی ہوگی خود ہی پٹی جو بھی ان کو دل کرتے تھے علاج کی میں جائے وہ خود ہی لپیٹ کے قبرہ آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بڑی فکر تھی ان کے مریض نہیں انہوں نے جب بہت زور دیا تو وہ مان گئے انہوں نے کہا کہ اچھا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کٹیں یہ تو پھر کٹ دیں اس میں کیا مزاکہ ہے انہوں نے کہا یہ بڑا آپریشن ہے گھٹنے سے اوپر ران سے کٹی جائے گی کیونکہ اتنی دور پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ملتا ہے ہر کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے میو ہسپیسل کا وقت ہے تو ہمارے اُس زمانے کے بہت اعلیٰ درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے ہیں اور وہ بڑے نامی گرامی سرجن تھے انہوں نے بھی دیکھا مفتی صاحب کو اور یہی رائے دی کہ ہی اس کو تو کٹنا پڑے گا پاکستان پر سے ڈاکٹر جمیت سنگھ کے یہاں لاہور میں بڑے مشہور انہوں نے بھی پہلے رائے دی کی تو مانا نہیں تھا یہ مان گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وقت مقرر ہو گیا جیسا کہ آپ لوگ کرتے ہیں صبح کے وقت تو ان کی سرجری میں کرنل اتھاولا اور ڈاکٹر ریاض قدیر اور کرنل امیر الدین جو سرجر تھے یہ ان کی مدد کے لئے تو سب بڑی محبت سے اور تفاق کے ساتھ ان کو لے چاہے تو اب انیسٹھیسس بہت لائق بیوش کرنے والا چاہیے جو بلکل ہما وقت مستعد رہے کہ عمر کے آدمی ہیں تو ان کو کوئی خدشہ نہ ہوئی پڑے انہیں اس تیسے کو بلایا تو انہیں کہا راک صاحب مفسی صاحب آپ کو تھوڑی سی تکریف ہو گیا ایک سنینس چمٹی کہہ دیں کہنے کہ یہ کہ میں بیتے ہو انہیں کہا جی یہ اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس سے بہوش کرنا مقصود ہے یہ آپ کے لاہور کا واقع ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیوں بیوش کیوں کرتے آپ مجھے انہیں کہا جی ٹانک کاٹنی ہیں اتنی بڑی چاکو چھوڑی سوڑی آری سے بھی کاٹنی بڑے گی تو آپ کو تو یہ کہنے کہ راک صاحب آپ ایسے کریں آپ مجھ کو ایسے ہی چھوڑ دیں انہیں سلیشیاں وغیرہ نہ دیں مجھے یہ پسند نہیں ہے یہ دخل انداز ہوگا میرے ذہن پر اور میں اپنا ذہن سوائے اللہ کے اور کسی کے حوالے کرنا نہیں چاہتا تو آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کرتا ہوں انہوں نے کہا سار آپ اپنا کام کیا کریں گے کہنے کہ میں اپنا کام جو بھی میرا کام تو وہ موہ پہ کپڑا لے کے لے گئے داکٹر کرنل امیو دن کہتے ہیں کہ انہوں نے نشتر سے اس کو ٹھکڑ گا کے دیکھا گئے تو جسم کے اندر اس کے کوئی ایسا ریاکشن نہیں تھا جو ایک یعنی ہوشوالے انسان کے اندر کچھ پڑ رہے اور بہت پریشان تھے تینے داکٹر آج کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھانک کٹ رہی ہے اور اتنا آوران کا تصور ذہن میں رکھتے ہیں انسانی رہن اور داکٹر آج کے لیے جلدی جلدی ٹھانکیں لگا رہے تھے اور کرنل اطاولہ جو تھے وہ داکٹر وہ نبس پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اور کچھ چارہ نہیں تھا کہ کیسے پتا چلے کہ ان کا بی بی کہاں چلا گیا تھا چنانچہ جب وہ کام ختم ہو گیا اور انہوں نے پٹھی بان دی اور حیران پریشان تین داکٹر ہمارے ہی ہسپیٹر کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ میہاں ہو گیا کام انہوں نے کہا جی ہو گیا کہنگے آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ کو بڑی تکلیر دی تو خیال جو ہے جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہو جائے اور یہ بلکل واقعہ میں بار بار ریفیش کرتا ہوں یہاں کا خیال پر حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں آ جائے اور یہ جانے کہ مائنڈ آور میٹر کیسے ورک کرتا ہے تو یہ ساری مشکلات جو ہم روز پیش آتی رہتے ہیں اور ہم ہاتھی جتنا ڈیل ڈال لے کر اپنے کیلے سے ڈرتے رہتے ہیں جو ایک فٹ کا بھی نہیں ہوتا ہے تو ساری مشکلات کو لپیش کے ایک طرف اٹھ لیتے ہیں اسی ہی ہے ہمارے یہاں علم کا اور غور کرنے کا افلت فکر تفکر کا فکر کرنے کا بڑا حکم آیا ہے گئے غور کریں اب تفکر کرنے کے طریقے ہیں نماز روزہ یہ تو عبادات میں آ جاتی ہیں تفکر کرنے کے لیے آپ کو الگ سے جیسے اللہ کہتا ہے کہ جب نماز ادا کرتے ہیں پھر میرا ذکر کرو تو ذکر میں داخل ہونے کا آپ دیکھیں نا ذکر سے وہ کہاں مفسی محمد حسن صاحب پہنچ پہ اور کیسے انہوں نے تقویت حاصل کرے کہ میڈیکل ہسٹری میں یہ بات درجوں کے رہ گی اس طرح سے تو اگر آپ اور میں اور ہم سب اس باریکی کو سمجھنے لگیں کہ مائنڈ کے اوپر میٹر کا تناسر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے تو پھر آپ ان مشکلات سے خود بخود نکلیں آپ کو کسی بابے کی کسی پیس کی کسی گائیڈ کی ضرور نہیں پڑے اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی